علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں آزمائش یہاں زہری مدنی ہے یہ سماء الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سجد المرسلین اما بعد فاول باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واسحابکا یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی جللہ سلام علیکہ یا نبی جللہ وعلا آلکہ واسحابکا یا نور اللہ فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ ذہنی ادمائش میں خوش آمدید کہتے ہیں مرحبہ کہتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ ذہنی ادمائش سیزن فور جس میں ابتدان مدنی مقابلے جو ہو رہے ہیں وہ درجہ مکی کی ٹیموں کے ہو رہے ہیں اور درجہ مکی کی ٹیموں میں بارہ ٹیموں نے حصہ لیا اور کچھ جو ہے آگے کی جانب بڑھ گئیں اور چار ٹیمیں ایسی ہوئیں کہ جو ہم سے رخصت ہو گئیں وہ آگے کی جانب نہیں بڑھ سکیں ابھی جگہ جو ٹیمیں آگے کی جانب ہیں ان کے نام یہ ہیں گجرات مدینہ الولیاء ملتان شریف باب المدینہ کرانچی رحمت آباد ایپٹ آباد گلزار اطیبہ سرگودہ اور مزفر آباد کشمیر کے طلبہ اور آج انشاءاللہ جو دو ٹیموں کے درمیان مدنی مقابلہ ہونے جا رہے ہیں ان میں شامل ہیں سردار آباد فیصل آباد اور مرکز الولیاء لاہور کے طلبہ آپ لوگوں کو بھی سلسلے میں خوش آمدید مرحبا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں اب جو مدنی مقابلے ہوں گے اور جو ٹیم آگے کی جانب بڑھ جائے گی وہ کارٹر فائنل کی جانب بڑھتی چلی جائے گی پھر اس کے اور مزید مقابلے ہوں گے اور انشاءاللہ عزوجل پہنچ جائیں گے مدینہ انشاءاللہ عزوجل آج کا کیا طریقہ کار ہوگا آج کا طریقہ کار جو ہوگا وہی پرانا ہے شاید کچھ چینج ہو لیکن جو آج سیگمنٹ ہم اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں آئیے ان کو ملحظہ فرماتے ہیں صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد پہلا سیگمنٹ جواب دیجئے سوال کا دوسرا شیر مکمل کیجئے تیسرا مدنی گلدستہ چہتہ انتخاب کیجئے پانچ ماہ اور آخری سیگمنٹ سفر ہے مگر اکیلے اب کیا کیا طریقہ کار ہوگا انشاءاللہ سنتے چلے جائیں گے پہلے ٹیموں کا تعرف حاصل کرتے ہیں جی سردار آباد فیصل آباد سیدھی جانی میرا نام محمد مدسی نوازتاری ہے میرے والد صاحب کا نام محمد نوازتاری ہے ماشاءاللہ عزوجل دوسرے طالب میرے والد صاحب کا نام سید امین شاہتاری ہے شاہ صاحب آپ کو بھی سلسلے میں خوشامدین مرحبا جی تیسرے طالب میرا نام محمد زیان رضاعتاری اور میرے والد صاحب کا نام اصغر علی ہے ماشاءاللہ عزوجل آپ تینوں کو سلسلے میں خوشامدین مرحبا مرکز اللہ یا لاہور کے طلبہ سیدھی بائیں جانے میرا نام محمد احمد رضا عطاری ہے میرے والد کا نام محمود الحسن عطاری ہے جی احمد رضا بھائی آپ کو بھی خوش آمدید جی دوسرے میرا نام محمد مکرم عطاری اور میرے والد صاحب کا نام خالد محمود عطاری ہے ماشاءاللہ عزوجل مکرم بھائی تیسرے طالب میرا نام محمد مقصود عطاری ہے میرے والد صاحب کا نام محمد یعقوب انصور بھائی آپ کو بھی سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں مرحبا کہتے ہیں اب تمام ہی ٹیمیں یہ نیت فرمالے کہ انشاءاللہ جب تک سلسلہ میں ہم کھڑے ہیں اور سلسلہ مدنی مقابلہ ہمارا جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ اس دوران بھی اور جب ہم سلسلے سے آگے کی جانب بڑھ گئے تو اس دوران بھی گھر میں ہوں چاہے گلی میں ہوں باہر ہوں یا اپنے کسی اسلام بحیث سے گفتو کر رہے ہوں تو انشاءاللہ نگاہوں کی حفاظت کرتے ہوئے آنکھوں کا کفل مدینہ لگاتے ہوئے سلسلے میں اول تا آخر شرکت کروں گا انشاءاللہ زوجل اللہ ہمیں کر دے اتا کفل مدینہ ہر ایک مسلمان لگا کفل مدینہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلا سیگمنٹ شروع کرنے جا رہا ہے جس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا اس میں آپ سے دونوں ٹیموں سے پانچ پانچ سوالات کیے جائیں گے اور ہر سوال کے درست جواب پر آپ کو دیے جائیں گے دو نمبر تو اس سیگمنٹ سے آپ ٹوٹل دس نمبر حاصل کر سکتے ہیں تو شروع کرنے جا رہا ہے پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا صلو علی الحبیب ماشاءاللہ سردار آباد فیصل آباد آپ کی جانے پہلا سوال شب قدر میں صدرت المنتحہ سے اترنے والے فرشتے کن گھروں میں داخل نہیں ہوتے شب قدر جو کہ رمضان مبارک میں تشریف لاتی ہے بہتی بابرکت مبارک رات ہے فرشتے آتے ہیں سردار المنتحہ سے لیکن ان گھروں میں داخل نہیں ہوتے وہ گھر کون سے ہیں پچیس سیکنڈ کا وقت ہے جواب دینے کے لیے مشورہ جاری ہے دیکھیں مشورے میں کیا تے پا رہا ہے اگر مدنی چینل کے ناظرین وہ چیزیں ہمارے گھروں میں موجود ہیں تو ہمیں چاہیے ان کو ختم فرما دیں باہر نکال دیں شراب پینے والا زناں کرنے والا گزر جرابت ناں کرنے والا ماں باپ کا نافرمان اور سود کھانے والا اور بھی کچھ باقی ہیں اور اس کے گھر میں یہ تصویریں ہوں جیسے کسی کتے کی تصویر کسی جاندار کی تصویر ہوگا رہا ہو تصویر یا کتہ شراب پینے والا انزیر کھانے والا اس لے جنابت نا کرنے والا بلا اجادت شرعی رشتداروں سے تعلق توڑنے والا یہ اگر ہوں تو ان گھروں میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے آپ نے کچھ چیزیں جو ہے بتائی نہیں تفصیل سے جواب نہیں دیا جیسے کہ ناپاک شخص کے بارے میں نہیں بتایا آپ نے اچھا بتایا رشتداری کا خنزیر کا گوش کھانے کی بتایا صرف ایک آپ نے نہیں بتایا چلیں جے پھر بھی ہم آپ کو دو نمبر دیتے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ مرگز اللہ علیہ اللہ اور آپ کی جانب پہلا سوال حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم لوگ جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے کہ راستے میں آواز آئی یا اللہ عزوجل تو مجھ کو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنا دیں بتائیے یہ آواز کن کی تھی آواز آ رہی ہے کہ یا اللہ عزوجل تو امت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں مجھے داخل فرما دیں وہ آواز حضرت سیدنا الیاس علیہ نبی جینا و علیہ السلام کی تھی حضرت الیاس علیہ نبی جینا و علیہ السلام جواب بلکل درست ہے شکر تیرا کہ ان کی امت میں مجھ کو اے ذل جلال رکھا ہے کتنا پیارا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرمایا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے ہم کو داخل فرما دیا تو کبھی کبھی اس بات پر بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہئے ماشاءاللہ عزوجل سردار آباد فیصل آباد دوسرا سوال آپ کی جانب تابوت سکینہ میں کیا تھا ایک تابوت تھا اس کے نام ہے تابوت سکینہ اس میں کیا کیا مبارک چیزیں تھیں انشاءاللہ عزوجل بتائیں گے سردار آباد فیصل آباد کے طلبہ بڑے سمل کے جواب دے رہے ہیں غلطی نہ ہو جائے وہ ٹھیک بات ہے جو ٹیم آگے کی جانب بڑے گی اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ نبی نام علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسائن کی مبارک جوتیاں حضرت حارون علیہ السلام کا امامہ انجیر کے کچھ انجیر کے ٹکڑے اور کچھ توریات کی تختیوں کے چاند ٹکڑے کچھ منو سلوہ اور دیگر حضرات انبیاء علیہ السلام کے صورتوں کے سب حلیہ وغیرہ کے سامان تھے آپ نے کہا انجیر کی انجیر کی پتیاں اچھا انجیر کی پتیاں کچھ آگے پیچھے کر دیتے ہیں لیکن اتنا آگے پیچھے نہیں ہوتا لیکن جواب آپ کا بالکل درست ہے اس میں تھے حضرت سلیمان علیہ نبی نام علیہ السلام کی انگوٹھی مبارک توریت کی تختیوں کے چند ٹکڑے کچھ منو سلوہ اور بہت مقدس سیدھے اس تخت کے اندر موجود تھی اس تابوت کے اندر موجود تھی جواب بالکل درست ہے ماشاءاللہ عز و جل آپ کی جانب دوسرا سوال مرکز علیہ اللہور لڑکی پیدا ہونے سے رنج کرنا کس کا طریقہ ہے قرآن پاک کے فرمان کے مطابق بتائیے لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں بچیوں کی ولادت ہوتی ہے تو کچھ لوگ خفا ہو جاتے ہیں نراض ہوتے ہیں چہرہ بگاڑتے ہیں تو ان کے بارے میں قرآن پاک کیا رہنمائی کر رہا ہے پچیس سیکنڈ کا وقت بیٹی کی بداشت پر رنج کرنا ہے کفار کا طریقہ ہے قرآن مجید میں ہے اور جس کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے اس کا موں کالا رہتا ہے اور وہ گسہ کھاتا ہے پورا گر ترتیب سے بتا دیں جو تحریر ہے ترجمہ کنزل ایمان اور جس کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے اس کا سارا دن موں کالا رہتا ہے اور وہ گسہ کھاتا ہے اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو دن بھر اس کا موں کالا رہتا ہے اور وہ گسہ کھاتا ہے آپ نے بھی کچھ الفاظ آکے پیچھے کر دیئے کیا کیا جائے جب سردارہ بات کا خیال کیا تو مرکز العلیہ کا بھی خیال کرنا پڑے گا جواب بالکل درست ہے ماشاءاللہ تیسرا سوال آپ کی جانب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کونسی ازواج متحرات ہیں جو آپ کی حیات میں ہی انتقال فرما گئی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی آپ کا وصال ہو گیا تھا وہ کونسی مل مکمینین ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی اور حضرت زینب بنت خزیمہ حضرت خدیجہ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی نمہ جواب بالکل درست ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ عزوجل تیسرا سوال مرکز العلیہ لاہور آپ کی جانب حضرت آدم علیہ نبی علیہ وسلم نے اولاں کونسا پیشہ اختیار کیا اور بعد میں کس کام میں مشغول ہو گئے پہلے آپ نے یہ پیشہ اختیار کیا اور پھر بعد میں اس کام کے اندر جو ہے شمولیت اختیار فرمائی پہلے کیا کام کرتے تھے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے کپڑے کا کام کیا اس کے بعد آپ نے کھیتی باری شروع کی پہلے آپ نے کپڑے بننے کا کام کیا اس کے بعد آپ کھیتی باری میں مشغول ہو گئے جواب بالکل درست ہے سبحان اللہ سردار آباد فیصل آباد چوتہ سوال آپ کی جانب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کسی غلام کے پاس سے گزرتے جسے صدا میں مبتلا کیا جاتا آپ اس کے ساتھ کیا سلوک فرماتے آپ کا انداز کیا ہوتا تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی غلام کو صدا پا تا دیکھتے تو اس کو خرید کر آزاد کر دیتے اور ان میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت آمر بن فاہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں حضرت آمر اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان میں شامل ہیں جواب بالکل درست ہے سبحان اللہ فیدانِ صدیقِ اکبر فیدانِ صدیقِ اکبر انشاءاللہ عز و جل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی کنیت کس نے رکھی مالے پیارے آقا صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی کنیت ام عبداللہ رکھی تھی امہ عبداللہ رکھی جواب بالکل درست ہے ماشاءاللہ عزوجل اس سیگمنٹ کا آخر سوال آپ کی جانب سردار آباد فیصل آباد جس نبی پر نبوت کا سلسلہ ختم ہوا انہیں کیا کہتے ہیں جس نبی علیہ السلام پر نبوت کا سلسلہ ختم ہوا اسے خاتم النبی جین کہتے ہیں خاتم النبی جین ہیں کون ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا لقب خاتم النبی جین بھی ہے جواب بالکل درست ہے ماشاءاللہ عزوجل اس سیگمنٹ کا آخر سوال مرکز العلیہ اللہ اور آپ کی جانب حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام اپنے عصا کو تکیہ لگانے اور اس سے بکریوں پر پتے جھاڑنے کے علاوہ اور کن کن کاموں میں استعمال فرماتے تھے چند بتائی اس میں سے باتیں حضرت موسیٰ علیہ نبی جینہ والے صلی اللہ علیہ السلام کا عصا آپ اس سے کیا کیا کام لیا کرتے تھے چند کام بتائیے موسیٰ علیہ السلام اس کو ہاتھ میں لے کر اس کے سہارے چلتے اور اسے بات چیت کر کے دل بہلاتے اور اس کا درخت بن دن کے وقت درخت بن کر آپ علیہ السلام کو سایا دینا اور رات کے وقت اس کی دونوں شاکھوں کا روشن ہو کر آپ کو روشنی دینا اور اس کے ذریعے آپ علیہ نبی جینہ والے صلی اللہ علیہ السلام اس کے ذریعے درندوں اور بچوں اگرہ سے بچوں اگرہ کو مارتے تھے کرون نے جو ہے جادوگر بلائے ان جادوگروں نے جو ہے رسی کے چھوٹے چھوٹے پیس زمین پر ڈالے تو موسیٰ علیہ السلام کی جانب بڑھنے لگے اب جیسی زمین پر جو پیس ڈالے ٹکڑے ڈالے اس رسی کے تو سامب بن جاتے موسیٰ علیہ السلام کی جانب بڑھنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا حصہ مبارک زمین پر ڈالا تو بہت بڑا عزدہ بن گیا جب وہ بہت بڑا عزدہ بنا تو سارے سامب نکل گیا سارے سامب کھا گیا تو کیا سگیدی آلہ رحمت اللہ فرماتے ہیں اسائے کلیم ازدہائے غزب تھا اسائے کلیم ازدہائے غرب تھا اور گروہ کا سہارا نام محمد سبحان اللہ ماشاءاللہ جواب بالکل درست تھے تو مدنی چینل کے ناظرین اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ جواب دیدیے سوال کا اختتام ہوا اسکورپورٹ ہمیں کیا بتا رہا ہے آئیے دیکھتے ہیں اسکورپورٹ سے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد سردار آباد فیصل آباد اور مرکز علیہ لاہور کے طلبہ نے دونوں نے دس دس نمبر حاصل کیے ابھی مقابلہ برابر ہے تو خوشی بھی شاید برابر ہے دکھ بھی شاید برابر ہو کیا بھی برابر ہے نا جب کچھ آگے پیچھے ہو جائے گا تو شاید پھر آگے پیچھے آوازیں بھی ہو جائیں صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم اب دوسرا سیگمنٹ شروع کرنے جا رہا ہے جس کا نام ہے شیر مکمل کیجئے اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ دونوں ہی ٹیموں سے ایک ایک شیر معلوم کیا جائے گا اور ہر شیر کے درست جواب پر آپ کو دیے جائیں گے دو نمبر تو مشورے کے ساتھ ہونا چاہیے مشورے کے ساتھ ہونا چاہیے مشورے کے ساتھ ہونا چاہیے چلیں مشورہ کیجئے گا لیکن اشارہ نہیں کیجئے گا ایک دوسرے سے ٹھیک ہے چلیں آپ اس سیگمنٹ میں مشورہ کر سکتے ہیں اب طریقہ کار کیا ہوگا کس انداز سے اشار معلوم کیے جائیں گے وہ انشاءاللہ ہم بتائیں گے تو دوسرا سیگمنٹ شروع کرنے جا رہا ہے جس کا نام ہے شیر مکمل کیجئے سلو علی الحبیب سردار آباد فیصل آباد آپ کی جانب پہلا شیر پہلا مصرہ میں پڑھ رہا ہوں آپ نے دوسرا مصرہ بتانا ہے نہ روئے گل ابھی دیکھا نہ بوئے گل سنگی نہ روئے گل ابھی دیکھا نہ بوئے گل سنگی قضاء نے لاکے کفص میں شکستہ بال کیا قضاء نے لاکے کفص میں شکستہ بال کیا جواب درست ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ عز و جل دو نمبر آپ نے حاصل کر لی ہیں اب اس طرف آ رہے ہیں مرکز الولیہ لاہور کی جانب پہلا مصرہ ہم پڑھنا ہے دوسرا مصرہ آپ نے بتانا ہے حسن بے پردہ کے پردہ نے مٹا رکھا ہے حسن بے پردہ کے پردے نے مٹا رکھا ہے دوسرا مصرہ کیا ہے جی پچیس سیکنڈ کا وقت حسن بے پردہ کے پردے نے مٹا رکھا ہے وہ ختم ہو گیا لیکن آپ نے وقت کے اندر جواب نہیں دیا پچیس سیکنڈ کا وقت تھا وقت آپ کا ختم ہو چکا تھا لیکن اچھے انداز سے پڑھا آپ نے جواب بالکل درست ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ عز و جل اب کچھ انداز تھوڑا سا تبدیل کرتے ہیں ٹھیک ہے حیاسِ نظرے حیاسِ نظرے کفلِ مدینہ لڑا رہے گا انشاءاللہ عز و جل سردار آباد فیصل آباد آپ نے ایسا شیر سنانا ہے شاید آپ کے لئے انداز نیا ہو کہ جس میں یہ چار لفظ آتے ہوں نمبر ایک مدینہ نمبر دو رزا نمبر تین حاضری نمبر چار مجبور مدینہ رزا حاضری مجبور ایسا شیر سنائیے جس میں یہ چار الفاظ آتے ہوں پچیس سیکنڈ کا وقت کارٹر فائنل کی جانب بڑھنا ہے تو کچھ مشکل تو ہونا چاہیے نگاہ نیچی رکھنے بڑھنا ہے مدینہ رزا حاضری مجبور آپ کا وقت جو ہے ختم ہو چکا ہے کیا آیا ذہن میں جی سلیپر سے باہر تھا اس لئے ذہن میں نہیں آیا سلیپر سے باہر نہیں ہے آپ کے سلیپر سے نہیں شامل ہے جو آپ کو یاد کرنے کے لئے دی گئتا ہے اشار اسی میں سے انشاءاللہ تعالی معلوم کیے جائیں گے اب سنیے آپ بتائیے گا آپ کے میٹھے مدینے میں پائے غوث و رضا آپ کے میٹھے مدینے میں پائے غوث و رضا حاضری ہو یا نبی ہر بے قصو مجبور کی آسان تھا لیکن مشکل ہو گیا افسوس آپ نمبر حاصل نہیں کر سکے مرگزالالیہ اللہور آپ کی جانب آ رہا ہے چار الفاظ جو ہے آپ کو بھی دیے جا رہے ہیں دھوم پہلا الفاظ دوسرا کرم تیسرا سات چہتا یارب دھوم کرم سات یارب جی زمانے بھر میں مچا دیں گے دھوم سنت کی اگر تیرے کرم نے ساتھ دے دیا یارب زمانے بھر میں مچا دیں گے دھوم سنت کی اگر کرم نے تیرے ساتھ دے دیا یارب جواب درست ہے سبان اللہ ماشاءاللہ زوجل دو نمبر آپ نے حاصل مزید کر لیے سردار آباد سیصل آباد چار الفاظ دوبارہ دیے جا رہے ہیں آپ کو رشک آتا عشق دیکھوں پہلا رشک دوسرا آتا تیسرا عشق چوتہ دیکھوں اس پہ رشک آتا ہے اور پیار بہت آتا ہے عشق میں تیرے جسے روتا بھی لگتا دیکھوں اس پہ رشک آتا ہے اور پیار بہت آتا ہے عشق میں تیرے جسے روتا بھی لگتا دیکھوں جواب درست ہے سبان اللہ ماشاءاللہ عزوجل دو نمبر آپ نے حاصل کر لیے ہیں مرکز اللہ علیہ اللہور چار الفاظ آپ کو بھی دیے جا رہے ہیں نمبر ایک دے دوسرا اللہ تیسرا کرم چہتا ہے دے پہلا دوسرا اللہ تیسرا کرم چہتا ہے ایسا شیر سنانا ہے چار لفظ اس اشار میں آئے ہیں الفاظ جبارہ دے اللہ کرم ہے دے وقت پر بھی آپ نے بیٹا توجہ رکھنی ہے اللہ کرم ہے اس طرح بیٹا آپ کا وقت جو اختتام ہوا جی ذہن میں آیا کچھ آپ لوگ کی ذہن میں آیا ہے نہیں مشکل ہو گیا دے دے قفل مدینہ یا اللہ دے دے قفل مدینہ یا اللہ ہو کرم ہم 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 بتا نہیں سکے تو اس طرح اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے شاید ایک ایک اشار آپ نہیں سنا سکے لیکن اسکور بورڈ کی جانے پڑتے ہیں سلو علی الحبیب سل اللہ تعالی علی محمد جی دکھائیے اسکور بورڈ سردار آباد فیصل آباد مرکز الالیہ لاہور دونوں ہی ٹیموں نے چار چار نمبر حاصل کیے ٹوٹال اسکور ہوا چودہ چودہ برابر برابر چلنے کا ارادہ ہے کیا اگر اسی طرح برابر برابر چلتے رہے تو کوئی ایک چھٹا سیگمنٹ ہم نے سوچنا پڑے گا تو اب شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا تیسرا سیگمنٹ جس کا نام ہے جس کا نام ہے مدنی گلدستہ اور اس کا طریقہ کار وہی آپ کا جانا پہچانا کہ دون ہی ٹیموں سے دو دو سوالات کیے جائیں گے اور ہر سوال کے دروس جواب پر پہلے سوال کے دروس جواب پر تین نمبر اور دوسرے سوال کے دروس جواب پر آپ کو دو نمبر دیا جائیں گے یعنی ٹوٹل آپ پانچ نمبر حاصل کر سکتے ہیں سلو علی الحبیب سل اللہ تعالی علی محمد بڑھتے ہیں مدنی گلدستہ کی مدنی گلدستہ شروع کیا جا رہا ہے تو جس طرح آپ کو آسانی ہو آپ بیٹھ کر اسکرین کے اور مزید قریب آکے گلدستہ دیکھ سکتے ہیں آئیے بڑھتے ہیں باپا جانی کے مدنی پھولوں کی جانب فیدانِ اتار فیدانِ مدنی مزاکرہ انشاءاللہ عز وجل جی امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں امام عظم علیہ رحمت اللہ الاکرم رمضان المبارک میں مععید الفطر 62 قرآن پاک ختم کرتے یہ 62 62 کس طرح ہوئے رمضان شریف دن کو ایک ختم کرتے رات کو ایک ختم کرتے ترابی کے اندر سارے مہینے میں ایک اور عید کے دن بھی ایک اور مال میں سخاوت کرنے والے تھے علم سکانے میں صابر یعنی صبر کرنے والے تھے اپنے حق میں کیے جانے والے اعتراضات کو سنتے تھے غصے سے کوسوں دور تھے سیدنا داود اطوائی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں امام اعظم علیہ رحمت اللہ علیہ اکرم کی خدمت میں بیس سال حاضر رہا لوگوں کے درمیان ہو یا اکیلے کبھی آپ کو ننگے سر نہ دیکھا نہ کبھی پاؤں پھیلائے دیکھا ایک بار عرض کی حضور تنہائی میں تو پاؤں پھیلائے لیا کریں فرمایا مجمع میں تو لوگوں کا اعترام کروں اور پاؤں نہ پھیلاؤں اور اکیلے میں اللہ کا اعترام نہ کروں یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا تو جو بے مثال آپ کا ہے تقویٰ تو بے مثال آپ کا ہے فتویٰ علم و تقویٰ کہ آپ سنگم امام اعظم ابو حنیفہ آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جندگی بھر اپنے استاذ محترم سجدنا امام حمات علیہ رحمت اللہ الجباد کے مکان عظمت نشان کی طرح پاؤں پھیلا کر نہیں لیٹے حالانکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے مکان علی شان اور استاذ محترم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے مکان عظیم الشان کے درمیان تقریباً سات گلیاں پڑتی تھی اللہ ہو اتنا مکان کا عدب کرتے تھے تو صاحب مکانے نے اپنے استاذ کا کیتنا اعترام کرتے ہوں گے امام اعظم و حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی شان تو دیکھو ایک بار امام اعظم اپنے ایک مقروض مجوسی یعنی آتش پرست کے یہاں قرضہ وصول کرنے تشریب لے گئے اتفاق سے اس کے مکان کے قریب آپ کی نالے پاک یعنی جوتی مبارک میں کیچر لگ گئی کیچر چھڑانے کے لئے نالے پاک کو جاڑا تو کچھ کیچر اڑ کر مجوسی یعنی اس غیر مسلم آتش پرست کی دیوار سے لگ گئی پریشان ہو گئے کیچر صاف کرتا ہوں تو دیوار کی مٹی بھی اکڑے گی اور صاف نہیں کرتا دیوار خراب ہو رہی ہے اسی ششوں پنج میں دروازے پر دستک دی مجوسی نے باہر نکل کر جب امام اعظم کو دیکھا تو قرض کی ادائیگی کے سلسلے میں ٹالم طول شروع کر دی امام اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم نے قرض کا مطالبہ کرنے کے بجائے دیوار پر کیچر لگ جانے کی بات بتا کر نہائیتی آجیزی کے ساتھ معافی مہنگتے ہوئے ارشاد فرمایا مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی دیوار کس طرح صاف کر امام اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کی حقوق العباد کے معاملے میں بے قراری اور خوف خداوندی دیکھ کر مجوسی بے حد متاثر ہوا اور کچھ اس طرح بولا اے مسلمانوں کی امام دیوار کی کیچر تو بات بے صاف ہوتی رہی پہلے میرے دل کی کیچر صاف کر کے مجھے مسلمان بنا دیجئے چنانچہ وہ مجوسی امام اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کی حقوق العباد کے تعلق سے قرن دیکھ کر حلقہ بگوشے اسلام ہو گیا گناہ کی دلدل میں خس گیا ہوں گلے گلے تک میں دس گیا ہوں نکالیے بہر موہ و آدم امام اعظم ابو حنیفہ سبحان اللہ ما شاء اللہ عزوجل جی توجہ سے دیکھا اور سنا بھی ہوگا پہلا سوال درست ہوا تو تین نمبر دوسر سوال درست ہوا تو دو نمبر سردار آباد فیصل آباد آپ کی جانے پہلا سوال سیدنا امام آدم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کس موقع پر باسٹھ قرآن پاک ختم فرماتے تھے آپ رحمت اللہ تعالی عنہ رمضان شریف کے مہینے میں باسٹھ قرآن پاک ختم فرماتے تھے معید الفطر جی مشورے سے جواب دیا کریں سوچ سمجھ کے جواب دیا کریں بلکہ میرا تو مشورہ یہ ہے کہ بہت سمل کے جواب دیجئے ایسا حضرت کہ آپ کی چھوٹی سی غلطی جو ہے بڑے نقصان کا باعث بنے اپنے اسلام بھئی کو سنا دیا کریں رمضان و مبارک ماں عید الفطر پر امام آدم حنیفہ رحمت اللہ تعالی عنہ باسٹھ قرآن پاک کا ختم فرماتے تھے جواب درست تھے سبحان اللہ ماشاء اللہ عزوجل مرکز الولیاء لاہور بتائیے کون فرماتے ہیں کہ امام آدم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں بیس سال رہا نام بتائیے وہ کون تھے یہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کی خدمت میں بیس سال تک رہا امام تبری علیہ رحمہ باو حضر بلند بتائیے امام تبری علیہ رحمہ آپ نے جواب دیا امام تبری رحمت اللہ تعالی عنہ اگر آپ تین نمبر حاصل نہیں کر سکے تو شاید ایک کافی بڑا جو ہے خلا آ جائے اور اس کا جواب ہے حضر سیدنا دعوتائی رحمت اللہ تعالی کہ آپ نے فرمایا تھا کہ میں بیس سال تک امام آدم حنیفہ رحمت اللہ تعالی عنہ خدمت میں رہا تو آپ تین نمبر حاصل نہیں کر سکے آپ ہی جانب دوسر سوال سردار آباد فیصل آباد امام آدم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی عنہ زندگی بھرے کس کے مکان کی طرف آپ نے اپنے پاؤں نہیں پھیلائے مشورہ جاری امام آدم نے کبھی اپنے استاد محترم کے گھر کی طرف پاؤں نہ کیے حالانکہ آپ کے اور آپ کے استاد محترم کے مکان کے اندر سات گلیوں کا فاصلہ تھا استاد صاحب کا نام کیا تھا شاید آ گیا ہے لیکن پھر بھی مشورہ کر کے جواب دے رہے ہیں شیخ حماد پہلا سوال تو آپ نے صحیح بتا دیا اور دوسرا سوال بھی آپ نے صحیح بتا دیا جواب بلکل درست ہے ماشاءاللہ جو جل اس سیگمنٹ سے پورے ٹوٹل پانچ نمبر آپ نے حاصل کیے آپ کی جانب آ رہے ہیں مرکز علی اللہور بتائیے وہ مجوسی کس سبب سے مسلمان ہوا تھا ایک مجوسی تھا مسلمان ہو گیا تھا کس سبب سے وہ ایمان نے کر آیا جی کیا جواب آ رہا ہے مام آزم کہا حقوق العباد کا جذبہ دیکھ کر وہ مجوسی مسلمان ہو گیا اسلام قبول کر لیا جواب بلکل درست ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ تو مدنی چینل کے ناظرین اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ مدنی گلدستہ بھی اختتام ہوا مدنی گلدستہ کے اختتام پر اسکور کیا رہا یہ آپ کو بھی پتا ہے لیکن اسکور بھٹھ ہمیں کیا بتا رہا ہے آئیے دیکھتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد مدنی گلدستہ کے اختتام پر مرکز العلیہ لاہور کے طلبہ نے دو نمبر حاصل کیے اور سردار آباد فیصل آباد کے طلبہ نے پانچ نمبر حاصل کیے یوں آگے کی جانب انیس نمبر لے کے بڑھ چکے ہیں سردار آباد فیصل آباد اور مرکز العلیہ لاہور سولہ نمبر تو تین نمبر کا فرق ہے کوئی زیادہ فرق نہیں ہے ابھی کیونکہ دو سیگمنٹ آگے باقی ہیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ ہے ذہنی آزمائش تو اب چوتہ سیگمنٹ شروع کرنے جا رہا ہیں جس کا نام ہے انتخاب کیجئے طریقے کار صحیح صاحب اگر آپ بتائیں تو اس کا طریقے کار کیا ہے چار چیزیں بتائیں گی یہ عمل کون سا ہے یہ شعبہ کون سا ہے یہ مقام کون سا ہے یہ شخصیت کون ہے چاروں میں سے ایک کو سرکٹ کیا جائے گا اور اس کے پیچھے چار اشارے دیے جائیں گے پہلے اشارے پر جواب دیا تو پانچ نمبر دوسرے پر اشارے پر جواب دیا تو چار نمبر تیسرے اشارے پر جواب دیا تو تین نمبر اور اگر دوسرے اشارے پر جواب دیا تو ایک نمبر میں دے گا چھیک چوتے اشارے پر جواب دیا تو صرف ایک نمبر آپ حاصل کر سکتے ہیں طریقے کاربیٹ آپ کی بھی سمجھ میں آ گیا ٹھیک ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنا چوتہ سیکمنٹ جس کا نام ہے انتخاب کیجئے جی پہلے بڑھ رہے ہیں سردار آباد فیصل آباد آپ کی جانب دکھائیے چار موضوع کون سے ہیں جی بیٹا انتخاب کیجئے یہ عمل کون سا ہے یہ شخصیت کون ہے یہ شعبہ کون سا ہے یہ مقام کون سا ہے یہ شخصیت کون ہے آپ نے شخصیت کا انتخاب کیا اور شخصیت کے لیے آپ کے پاس پہلا اشارہ آ رہا ہے یہ ہند سے آپ کا تعلق ہے دوسرا اشارہ دوسرا اشارہ بتائیے جی آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کے خلافہ میں سے ہیں تیسرا اشارہ تیسرا اشارہ نمبر کم ہوتے جا رہے ہیں تیسرا اشارہ دکھائیے جی کیا ہے امیرہ سنت دامت برکاتم العالیہ کا ان کی سیرت پر ایک رسالہ بھی ہے ہیاں سے نظرے ہیاں سے نظرے انشاءاللہ تیسرا اشارہ تین اشارہ آپ لے چکے ہیں صدر الشریعہ بدر دیکھا مولانا امجد علی آزمی اللہ رحمہ آپ نے جواب تو دے دیا تیسر اشارہ میں لیکن یہ درست ہے یا نہیں چوتہ اشارہ کیا ہوتا اگر یہ لیتے تھو چوتہ اشارہ دکھائیے باہر شریعت ان کی طرف منصوب ہے اور آپ نے جواب دیا حضرت مولانا جی کچھ کہنا چاہتے ہیں جی امجد علی آزمی اس کا جواب دیا تھا حضرت مولانا مفتی محمد امجد علی آدمی رحمت اللہ تعالی علی اس طرح آپ کا جواب ہے بالکل درست ماشاءاللہ تیسر اشارہ میں آپ نے شخصیت کو پہچان لیا تو آپ کو نمبر دیے جا رہے ہیں کتنے تین نمبر آپ نے حاصل کیے اگر آپ پہلے اشارے میں شخصیت یا مقام جو بھی ہے پہنچ جائیں تو شاید آپ برابر آ جائیں یا ایک نمبر کے فرق سے آپ رہ جائیں جی آپ کی دانے مرکز رولیہ لاہور دکھائیے چار موضوع کون سے ہیں جی بیٹا کسی ایک کا انتخاب کیجئے مشورہ جاری ہے یہ شعبہ کون سے ہے شعبہ کا انتخاب کیا شعبہ سے متعلق آپ کو اشارے دیے جائیں گے اور پہلا اشارہ دیا جا رہا ہے یہ اس کے آخر میں لفظ مدینہ آتا ہے دوسرا اشارہ دوسرا اشارہ جی دوسرا اشارہ بتائیے کیا ہے علم دین کے حصول سے اس کا گہرہ تعلق ہے جامیت المدینہ تیسرا اشارہ تیسرا اشارہ آپ لیتے تو ہمارے پاس تیسرا اشارہ یہ ہے دکھائیے تیسرا اشارہ وہاں سے فارغ ہونے والے اسلامی بھائیوں کو دعوت اسلامی کی استعلہ میں مدنی کہتے ہیں چہتہ اشارہ چہتہ اشارہ آپ کے پاس یہ تیسرا وہاں درس نظامی کی تعلیم دی جاتی ہے تو دوسرے اشارے میں آپ نے شعبے کو پہچان لیا جامیت المدینہ اور اس طرح آپ کا جواب ہے بلکل درست ماشاءاللہ دوسرے اشارے میں آپ نے شعبے کو پہچانا تو آپ کو نمبر دیے جا رہے ہیں چار نمبر تین اور چار دو نمبر کا فرق لیکن بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب سلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد سردار آباد فیصل آباد کے طلبہ نے تین نمبر حاصل کیے مرکز الولیاء لاہور کے طلبہ نے چار نمبر حاصل کیے بیس اور بائیس دو نمبر سے آگے کی جانب ابھی بھی ہیں سردار آباد فیصل آباد کے طلبہ اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں مدنین چینل کے ناظرین اپنا سیگمین جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے جی اس کا طریقہ کار کیا ہے منظورت تاری طریقہ کار ہے کہ درمیان والے اسلامی بھیجی دوسری طرف چلے جائیں گے اور ادھر کے در آ جائیں گے اور مشورہ کیے بغیر جواب دینا ہوگا نہیں بھیجیں گے مرکز الولیاء لاہور نہیں بھیجیں گے بغیر مشورے کے جواب دینا ہوگا ٹھیک ہے بغیر مشورے کے جواب دینا ہوگا کتنے سوالت کیے جائیں گے چھے چھے ادھر سے چھے ادھر سے چھے ادھر سے چھے ادھر سے دو دو سوال کیے جائیں گے ہر طالب سے دو دو سوالات کیے جائیں گے اور جواب ہوا درست تو ملیں گے آپ کو دو نمبر اب دیکھیں کون جو اپنی ٹیم کو مزید آگے کی جانب لے سکتا ہے اور جو بڑھ جائے گا کارٹر فائنل کے جانب اس کے مزید مقابلے ہوں گے ٹکٹ حاصل کرنے کے لیے آپ کو کافی مقابلے جیتنے ہیں لیکن ابہرحال آپ کو اس مقابلے سے آگے کی جانب جانا ہوگا تو شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا سیگمنٹ جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے اسکین پر آپ کو بارہ نمبر دکھائے جائیں گے کسی بھی ایک نمبر کا انتخاب کرنا ہے تو پہلے انتخاب کی جانب بڑھ رہے ہیں سردار آباد فیصل آباد کے مدسر نواز کی جانب جی مدسر دکھائیے ایک سے بارہ تک کے نمبر جی مدسر بھائی دو نمبر دو نمبر کا انتخاب کیا مدسر نے اور مدسر کے لیے سوال آ رہا ہے یہ پاکستان چودہ اگست کو عداد ہوا اسلامی مہینہ اور تاریخ بتائیے نگاہیں بھی نیچی رکھنی ہے نیچے رکھے بھی آنکھوں کو سوچا جا سکتا ہے کہ کیا جواب ہے لیکن شاید زیادہ چھجب لگتا ہے جب ناظرین کی طرف توجہ ہو جائے یکم رمضان مبارک پاکستان چودہ اگست کو عزاد ہوا آپ نے بتایا یکم رمضان مبارک آدھا سوال کا جواب صحیح ہے اور آدھا غلط پاکستان رمضان مبارک کے مہینے میں عزاد ہوا اور تاریخ تھی ستائیس رمضان مبارک پتا تھے آپ کو بات میں ذہن میں آیا جو کہ کسی کام کا نہیں رہا اگر پہلے آ جاتا تو دو نمبر مل جاتے لیکن ہم آپ کو ایک نمبر دے رہے ہیں ٹھیک ہے بیٹے تو اس طرح بڑھ رہے ہیں مرکز اللہور کے احمد رضا کی جانے جی احمد رضا بیٹا کسی بھی ایک نمبر کا انتخاب کیجئے پانچ پانچ نمبر کا انتخاب کیا احمد رضا نے اور احمد رضا کے لیے سوال آ رہا ہے جنگ خیبر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے قلعہ خیبر کا دروادہ اکھار ڈالا تھا بتائیے جنگ کے خاتمے کے بعد کتنے آدمی مل کر بھی اسے اٹھا نہ سکے تھے آپ نے اکیلے اٹھا لیا تھا کتنے آدمی مل کر بھی اسے جو اکیلے نہ اٹھا سکے چالیس 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 کا کیوں جواب دی آپ نے پڑھا تھا کتاب میں کتاب میں پڑھا تھا اس میں چالیس دکھا ہوا تھا آپ کا پڑھا ہوا آپ کے کام آ گیا جواب بلکل درست ہے کہ چالیس آدمی مل کر بھی اس دروازے کو اکیلے نہ اٹھا سکے جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالی اکیلے اٹھایا تھا چالیس آدمی بھی نہیں اٹھا سکے جی شاہ صاحب آپ کی جانے سردار آباد فیصل آباد سات نمبر جی سات نمبر سات نمبر کا انتخاب کیا تیب نے اور سات نمبر کے لیے پیچھے آپ کے لیے سوالیں ایک صحابی اگر ایک صحابی رضی اللہ تعالی انہوں تو رضی اللہ تعالی انہوں پڑھتے ہیں بتائی اگر دو صحابہ اکرام کا تذکرہ ہو تو کیا پڑھیں گے بہت اہم سوال اگر دو صحابہ اکرام کے تذکرہ ہو تو رضی اللہ تعالی انہوں پڑھیں گے آپ نے جواب دیا رضی اللہ تعالیٰ انہم پڑھیں گے جی کیا کہتے ہیں اگر دو کا تذکرہ ایک ساتھ آ جائے تو پڑھیں گے رضی اللہ تعالیٰ انہما شاہ صاحب تیہ صاحب سوال کا جواب درست نہ ہو سکا اور آپ دو نمبر حاصل نہیں کر سکے اس طرح بڑھ رہا ہے مرکل دور یا لاہور کے مکرم تین نمبر تین نمبر کا انتخاب کیا مکرم نے اور تین نمبر کے بیچے دیکھیں کیا سوال جگمہ گا رہا ہے یہ شیر کن کا ہے کہتے رہتے ہیں دعا کے واسے بندے تیرے کردے پوری آرزوہر بے قصو مجبور کی میرے علیہ سنت کا جواب دینے میں آپ نے جل بازی کی کیونکہ آپ کو پکا پتا تھا یہ باپا جانی کا شیر جواب بلکل درست ہے ماشاءاللہ عز و جل دو نمبر آپ نے حاصل کر لی ہے سردار آباد کے زین رزا نمبر ایک ایک نمبر کا انتخاب کیا زین بھائی نے اور زین بھائی کے لیے سوال یہ ہے قیامت کے دن کون سا فرشتہ سور پھونکے گا حضرت اسرافیل آپ نے جواب دیا حضرت اسرافیل علیہ السلام اور جواب بلکل درست ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ عز و جل مرکز الرعلیہ لاہور کے منصور التاری جی بیٹا منصور چھے نمبر چھے نمبر کا انتخاب کیا منصور نے اور چھے نمبر کے پیچھے سوال ہے منصور کے لیے امیرہ السنہ دامت برکاتم العالیہ کے شہزادے حاجی بلال رضا تاری کے مدنی منے کا نام بتائیے باقی سنایے بھائی خاموش رہے حلال رضا تاری شہزاد حلال آپ نے جواب دیا حلال رضا تاری اور جواب ہو گیا درست سبحان اللہ ماشاءاللہ عز و جل کچھ آگے کی جانب بڑھتے میں نظر آ رہے ہیں مرکز اور یا لاہور کے طلبہ اب ایک ایک سوال تو ہو چکا اب دوسرے سوال کی جانب بڑھ رہے ہیں سردار آباد فیصل آباد کے مدد صرف تاری دوبارہ بیٹاپ کی جانب نو نمبر نو نمبر پہلے ایک نمبر حاصل کیا تھا آپ نے اب دیکھیں نو نمبر کا انتخاب کیا اور کیا سوال آ رہا ہے آپ کے لیے چیٹیو والا واقعہ قرآن پاک کی کس صورت میں ہے سورہ نمل میں چیٹیو والا واقعہ قرآن پاک کے کس پارے میں یہ سوال تھا پارہ نمبر پندرہ چیٹیو والا واقعہ قرآن پاک کے کس پارے میں آپ نے جواب دیا پندرہ اور اس طرح بیٹا آپ کا جواب ہو گیا خلط یہ پارہ ہے کونسا پارہ ہے انیس انیس وہاں پارہ ہے افسوس کہ آپ نے صرف اپنی ٹیم میں ایک نمبر جو ہے شامل کروایا مرگز علیہ اللہور کے احمد رضا بیٹا آپ کی جانے کسی بھی ایک نمبر کا انتخاب کیجئے آٹھ آٹھ نمبر کا انتخاب کیا احمد رضا نے اور آٹھ نمبر کے پیچھے سوال ہے آپ کے لیے یہ دکھائیے دی سوال آ رہا ہے آٹھ نمبر کے لیے اچھا تو کچھ دیر لگے گی یا پھر میں سوال کر دوں جی سلو علی الحبیب سلو اللہ تعالیٰ علیہ محمد سلو اللہ علیہ وسلم بسیل ٹوٹل کتنے نمبر ہو گئے کچھ ٹوٹل بھی کر رہے ہیں یا آخر میں جا کے دیکھیں گے کیا ہوا کیا نہیں ہوا جی مدسر بھئی ٹوٹل ہو رہا ہے جی ابھی تک کیا پودشان ہے مجھے بھی نہیں پتا اسے کون آگی کی جانی بڑھ رہا ہے مرکز الولیہ لاہور آگی کی جانی بڑھتے جا رہا ہے لیکن ابھی کچھ بھی ہو سکتا ہے بس اوقات ہی ہو سکتا ہے کہ برابر ہو جائے تو ہم چھتا سیگمنٹ لے کر آئیں تو آپ نے انتخاب بیٹے کون سے نمبر کا کیا تھا آٹھ آٹھ نمبر کے پیچھے دیکھیں کیا سوال نظر آ رہا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کا فرعون کس کو قرار دیا ابو جہل کو آپ نے جواب دیا ابو جہل کو مبارک کے دو نمبر مزید حاصل کر لیے سبحان اللہ ما شاء اللہ تعالیٰ طیب سردار آباد فیصل آباد گیارہ نمبر گیارہ نمبر کا انتخاب کیا طیب نے اور گیارہ نمبر کے پیچھے طیب کے لئے سوال آ رہا ہے قابط اللہ شریف پر جو سونے کا پر نالا بنا ہوا ہے اسے کیا کہتے ہیں میزابِ رحمت میزابِ رحمت جواب درست ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ مرکز مرکز الالیہ لاہور کے مکرم دس نمبر دس نمبر کا انتخاب کیا مکرم نے اور دس نمبر کے پیچھے مکرم کے لئے سوال آ رہا ہے یہ وہ کون سے نبی علیہ السلام ہے جو چپائوں اور پرندوں کی بولی بھی جانتے تھے حضرت سیدنا دعوت علیہ السلام آپ نے جواب دیا جواب دوبارہ بتائیں حضرت سیدنا دعوت علیہ السلام کس نمبر کا انتخاب کیا تھا بیٹا آپ نے دس نمبر آپ نے جواب دی حضرت دعوت علیہ نبینا و علیہ السلام چینج کرنا چاہتے ہیں نہیں پکہ بتا ہے جی سوال کیا تھا وہ کون سے نبی علیہ السلام ہے جو کہ چپائوں اور پرندوں کی بولیہ جانتے تھے آپ نے دعوت علیہ السلام کا نام لیا اور اس کا جواب ہے حضرت سلمان علیہ نبینا و علیہ السلام جی سلی بس میں دعوت علیہ السلام لکھا گا چلیں دیکھیں سلو علیہ حبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ علیہ سلام اس کو ذرا دیکھ لیے گا کہ یہ کہہ رہے ہیں بولیے ہیں سلی بس میں حضرت سیدنا دعوت علیہ السلام کا نام لکھا ہوا ہے مائک میں بول رہا ہے ٹھیک ہے دوبارہ بولیے بٹا سلی بس میں حضرت سیدنا دعوت علیہ نبی جینا و علیہ صلی اللہ علیہ السلام کا نام لکھا ہوا ہے چلیں دو نمبر کا جی مجلس کچھ رہنمائی کر دے یا کوئی دوسرہ سوال چلیں جب تک اس کو ہم نہیں رکھتے ہیں آگے کی جانب بڑھتے ہیں ہم انشاءاللہ مکرم کے بعد جو ہے مکرم کے پاس جو ہے آخر میں آ جائیں گے ٹھیک ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم جی زین التاری آپ کی جانب کسی بیٹا ایک نمبر کا انتخاب کیجئے چار یا بارہ چار نمبر چار نمبر کا انتخاب کیا ہے زین نے اور زین کے لیے سوال آ رہا ہے مطاف کس جگہ کو کہتے ہیں حیاء سے نظرے حیاء سے نظرے جس جگہ کے اندر آ کر جس قطع کے اندر آ کر حجی تواف کرتے ہیں جو آگا مطاف کہا جاتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آخر میں اچھا آپ نے کیا جواب دیا جس حصہ کے اندر ان کے جو مقصود حصہ باوز بلند زور سے جس حصہ کو مقصود کیا گیا یعنی کہ خانہ کعبہ کے گرد ایک لکی لگائی گیا اس جگہ کے اندر حجی رہ کر تواف کرتے ہیں اسے مطاف کہا جاتا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا تھوڑا سا اور بھازے کر کے بولیں مطاف کس جگہ کو کہتے ہیں جس جگہ پر حجی تواف کرتے ہیں جس جگہ پر تواف کیا جاتا ہے اسے مطاف کہتے ہیں زہن آپ کو پتا ہے آپ کا جواب کیا ہوا جی زہن کچھ زہن کام کر رہا ہے جواب صحیح ہے غلط مبارک زہن بھائی کہ آپ نے دو نمبر مزید حاصل کر لیے سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل جی مکرم بیٹا ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جو نساب میں لکھا ہے نا وہ ہے ہواوں پر اور پرندوں پر کن کو حکومت تھی وہ حضرت سلمان علیہ السلام ہے جی اور بھی اسلام ہے بیٹھے میں آپ کے ٹھیک ہے انشاءاللہ صحیح بتا رہا ہے غلطی ہو گئی ہے یہ غلطی ہو گئی آپ سے ٹھیک ہے بیٹا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد منصورت تاری مرکز الولیہ اللہ haul آخری نمبر بچائے انتخاب کیجئے دارہ نمبر کا دارہ نمبر کا انتخاب ہو گیا ہے خط بخط اللہ تعالی نے اس نبی علیہ السلام اللہ تعالی کے اس نبی علیہ السلام کا نام بتائیں جنہوں نے پہاڑوں اور پرندوں کی تسبیخ کا علم دیا گیا تھا جنہیں پہاڑوں اور پرندوں کی تسبیخ کا علم دیا گیا تھا وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں پہاڑوں اور پرندوں اللہ عز و جل کے اس نبی علیہ السلام کا نام بتائیں جنہیں پہاڑوں اور پرندوں کی تسبیح کا علم دیا گیا تھا حضرت دعودہ علیہ السلام مشورہ کر لیں کچھ اب آپ کو اجازت دی آرہی ہے مشورہ کر لیں مکرم سے کر لیں چاہے مکرم بھائی رہنمائی کر دیں آپ نے جواب دیا ہے حضرت دعودہ علیہ السلام جی مشورہ کے بعد کیا جواب آیا منصور بھائی مشورہ کیے بغر ہی مشورہ کے بعد بھی حضرت دعودہ علیہ السلام اور مشورہ کے بغر بھی آپ نے جواب دیا حضرت دعودہ علیہ السلام تو اس طرح منصور اتاری آپ کا جواب درست ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ تو مدنی چینل کے ناظرین اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ جس کا نام ہے سفرے مگر اکیلے خوب اچھا سفر کیا مگر اکیلے اکیلے اور سکور بورٹ ہمیں کیا بتا رہا ہے مجھے بھی صحیح طرح نہیں پتا کہ کون آگے کی جانب بڑا ہے کون پیچھے کی جانب رہ گیا جو آج ہم سے رخصت ہوگا مدنی توفے لے کر تو سکور بورٹ پر نظر ڈالتے ہیں کہ سکور بورٹ شاید کچھ کو خوش کر دے کچھ نراض ہو جائیں لیکن علم دین کا خزانہ تو ہمارے ہاتھ آیا نا اور مدنی توفے تیار ہیں مدنی چادر اور بار شریعت انشاءاللہ زبا جن کو توفے میں دی جائیں گی لیکن کس کو توفے میں مل رہی ہے مرکز علیہ اللہور آج ہم سے رخصت ہوگی ہے سردار آباد فیصل آباد کی ٹیم آج ہمیں چھوڑ کر چلی جائے گی اب ہمیں نہیں بتا لیکن سکور بورٹ کیا بتا رہا ہے آئیے بڑھتے ہیں سکور بورٹ کی جانب سلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد بہت ہی زبردست قسم کا مقابلہ ہوا سردار آباد فیصل آباد اور مرکز علیہ اللہور کے درمیان صرف ایک نمبر کے فرق سے سردار آباد فیصل آباد کے طلبہ پیچھے کی جانب رہے گئے انتیس نمبر اور آگے کی جانب کارٹر آفائنل کی جانب بڑھ چکے ہیں مرکز علیہ اللہور اور کے طلبات سبحان اللہ ماشاءاللہ عزوجل آپ کو ایک موقع اور دیا جائے گا سلو علی الحبیب آئیے جی لے آئے مدنی ٹوفے لے کرنا جائیں پہلے بھی آپ لوگ آئے تھے باہر شریعت اس کا مطالعہ فرمائی گا چھٹا حصہ کہ آپ کو یاد دلائے گی کتاب یہ چادر یاد دلائے گی کہ آپ ذہنی ادمائی سیزن فور میں آئے اور یہاں تک آنا بھی یہ سعادت کی بات ہے اس وقت کو یاد کیجئے جب وہ وقت تھا جب انتخاب جاری تھے وہ سارے طلبات چھوڑ کر آگئے یہ وہ ذہن طلباتے جو سردار آباد فیصل آباد سے جن کا مدنی انتخاب ہوا تو مدنی چینل کے ناظرین اس طرح ہمارے سلسلے کا وقت بھی اختتام ہوا آج آپ نے مدنی مقابلہ دیکھا سردار آباد فیصل آباد اور مرکز الولیہ لاہور کے درمیان اور آگے کی جانب کارٹر فائنل کی جانب بڑھ چکے ہیں مرکز الولیہ لاہور کے طلبہ انشاءاللہ اب جو مدنی مقابلہ آپ دیکھ سکیں گے وہ ٹیم جو مزید آگے کی جانب ہے ان دونوں کے درمیان مدنی مقابلہ ہوگا انشاءاللہ گجرات اور مدینہ الولیہ ملتان شریف کے طلبہ کے درمیان انشاءاللہ آپ دیکھ سکیں گے سلسلہ ذہنی ادمائی سیزن پور اللہ عز و جل ہمارے اس آج کے سلسلے کو اپنی بارکہ میں قبول و مندل فرمائے قبولیت کا درجہ دا فرمائے آمین بجاہی نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی غیبت کے خلاف جنگ نغیبت کریں گے نغیبت سنیں گے انشاءاللہ عز و جل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ فسینہ قلم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں آزمائش یہاں زہری مدنی ہے یہ سما